آپ شیطان کو نہ مار سکتے ہیں نہ قید کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ لیبرٹی دے چکا ہے کمیٹمنٹ دے چکا ہے قیامت تک کے لیے اس لیے کہیں آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم شیطان کو قتل کر لوگے یا ختم کر لوگے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن ہے کہ جو اس سے زیادہ طاقتور ہے اس کی پیچھے چھپ جاؤ اس کی پناہ میں آجاؤ اور وہ اللہ نے تعوض سکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تعوید دھگا کرتے تھے جار پھوک کرتے تھے ایسے واقعات ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اپنا تعوض ہمیں پیش کرو یعنی کہ ہمیں بتاؤ اس کو پڑھا الفاظ کو اگر وہ الفاظ ایسے ہوتے کہ اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے آپ فرماتے ہیں اس کو بے شک جاری رکھو جس میں غیر اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ مشرکانہ طرز عمل ہے آپ نے ہمیشہ اس کی نفی فرمائی کہ یہ جائز نہیں ہے بچنا ہے شیطان سے بچنا ہے باطل قوتوں سے بچنا ہے اس کے لئے کیا تعلیم فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا آپ جب اپنے بستر پر لیٹھتے تو سورہ اخلاص تلاوث فرماتے سورہ فلق تلاوث فرماتے سورہ ناس تلاوث فرماتے اور موضع تین اسی دن کے لئے اتری تھی کہ جب اٹیمٹ کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کی کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک مثالی بشر بنایا تھا ہمارے لئے مثال ہونی تھی کہ اس طرح جادو کیا جاتا ہے اس طرح اس کے حالات ہوتے ہیں ایسے امکانات ہوتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ایڈوائز فرمانا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل یہ تینوں چیزیں پڑھتے اور اپنے دائے ہاتھ پہ پھوک مارتے اور بائیں پہ پھوک مارتے اور ایسے سر سے لے کے اور پورے جسم پر ہاتھوں پر اور پاؤں پر ہاتھ پھیرتے اگر اس سنت کو آپ اپنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو آپ اپنا لیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بڑے سے بڑا کاریگر بڑے سے بڑا شیطان کا ہمراہی اور ساتھی آپ پہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا آپ محفوظ ہو جائیں گے